میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسیشہ فکر لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی حسیشہ فکر لے کر میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی حسیظہ لے کر میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی حسیل رائحمن الرحیم سخن میں خیر مقدم ہے میں ہوں عزیز بلگامی اور میں آپ کی خدمت میں قسط نمبر اسی کے ساتھ حاضر ہوں انیاز سیویں قسط پر احباب نے اس بار بھی بہت ہی خوبصورت تفسرات کا اظہار فرمایا ہے نئے احباب بھی اپنے کمنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس بار دہلی سے عالمی شہرتی آفتہ استاد شاعر عالی مرتبت تابش مہدی بھی اپنے حوصلہ افضاء کمنٹس کے ساتھ حاضر رہے انہوں نے گویا فکر فن شیر سخن کو سند عطا کی ہے پونے سے شاعر ڈرامانگار و صحافی رفیق قاضی آکوٹ سے محمد محمد ابراہیم خان بہار سے فصیح اختر فصیح داروار سے محترمہ سلیم آبی کلور کلکتہ سے رئیس آزم حیدری اچلپور سے خود متین اچلپوری صاحب بیلگام سے محترمہ محبوب بی صاحبہ خان آکولا سے خان حسنین عقب صاحب اور انگ آباد سے شاہ حسین نہری یوت محل سے یعقوب الرحمن ناکپور سے انور جلیل بینگلور سے محمد آزم شاہد ان صاحبان نے بھی پلگرام کو سراہا اور ادارہ فکر فن شیر سخن کو اپنی ستائش سے نوازا ادارہ فکر فن شیر سخن اور ہم خود ذاتی طور پر ان صاحبان زوق عدب اور فکر و نظر کی یہ خدمت میں حدیعہ تشکر پیش کرتے ہیں ناظرین آئیے اب ہم قسط اسی کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین گزشتہ ہفتے اچانک ہمارے وارسکر ایک تصویر نمدار ہوئی آپ بھی اس تصویر کو دیکھ لیں جو اس وقت سکرین پر ہے درمیان میں تشریف فرما بزرگ کو پہلے تو ہم پہچام نہیں پائے لیکن جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وانیم باڑی کے ہمارے عزیز دوست جناب الطاف حسین شاداب بے دھڑک صاحب ہیں جو اس وقت علیل چل رہے ہیں ہمیں اس حالت میں انہیں دیکھ کر بہت دکھوا اور ہم سوچتے رہے گئے کہ ہر وقت ہر جگہ پر چہکتی رہنے والی اور محفلوں کو زافران زار بنانے والی اس پربہار شخصیت کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ مجھ سے پہچانی بھی نہ جا سکے پھر ہم یہ بھی سوچتے رہے گئے کہ جب ہمارے بزرگ فنکار بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی عیادت کے سلسلے میں ان کے مدہوں میں عموماً اور ہمارے قلمکاروں میں خصوصاً ان کی صحت کو لے کر بے خبری کیوں رہتی ہے اور اگر خبر ہو بھی جائے تو ان سے ملنے اور عیادت کرنے کی بیتابی کہاں رخصت ہو جاتی ہے اس ناخوشگوار صورتحال کے درمیان علاوات کے مراحل سے گزرتے قلمکاروں کی فلاہ کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جانے چاہیے انہی سوچوں کے درمیان خیال آیا کہ اور کچھ نہ سہی ہم ان کی خدمت کے اعتراف میں فکر فن شیر سخن کا ایک فیچر تو ضرور پیش کر سکتے ہیں چنانچہ آج کا پروگرام اس جانب اٹھایا جانے والا ایک قدم ہے جس کے مستحسن ہونے کی آپ حضرات بھی ضرور فرمائیں گے جیسے ہی یہ خیال آیا ہم نے سراج زیبائی صاحب اور اکبر زاہد صاحب سے رابطہ کیا جن کا تعلق وانم باڑی سے ہی ہے انہوں نے ہماری پیٹھ تھپکی اور تعاون کا یقین دلایا اکبر زاہد صاحب نے اور خود شادہ بھیدرک صاحب نے ہم پر فون پر جب گفتگو کی تو ہم نے انہیں پروگرام کی نویت کے بارے میں سمجھایا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اکبر زاہد صاحب نے ہماری خواہش پر ہمارے سوالات کے جوابات کی ویڈیوز بنانے پر آمادہ ہو گئے اس طرح ہم نے شادہ صاحب پر ایک عدوی فیچر کی تمام تر تیاری مکمل کر لی اور اب ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ یہ فیچر ان کے لیے آنکھوں کی تھندک ثابت ہوگا اور عدب نمازوں کے لیے بہت ہی خوشنما اور خوشرنگ محسوس ہوگا ناظرین جنوبی ہندوستان کے تمام اہم عدبی مراکز میں گزشتہ تین دہوں کے دوران ہم دونوں نے کئی مشاعرے ساتھ ساتھ پڑے مشاعروں پر وہ کس طرح چھا جاتے تھے ہم اس دل ربا منظر کے چشم دید گواہ ہیں ان کے مزاج میں ذرافت کھٹ کھٹ کر بھری ہوئی ہے ہم نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے ان کے چہرے پر دو قسم کی مسکراتیں نمائی رہتی ہیں یہ ایک وہ جو سنجیدگی کے جنوب میں اُبھر آتی ہیں اور دوسری ایک شریر بچے جیسی مسکراہت پہلے قسم کی مسکراہت انہیں شاداب بناتی ہے اور ان سے سنجیدہ شیر کہلواتی ہے اور دوسری قسم کی مسکراہت انہیں بے دھڑک بنا دیتی ہے اور مزائیہ کلام لکھواتی ہے ان کی تہیدار شخصیت کے ان دو پہلوں نے انہیں عالمی شہرت عطا کی اور ان کے مددہوں کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی گئی یہ ایک بات سب نے محسوس کی ہوگی کہ انہوں نے کوٹ کے بغیر کوئی مشاعرہ نہیں پڑھا خوشلواسی ان کا شعار ہے آئیے ہم ان کے شخصی حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ دراصل شہداب بے دھڑک کون ہیں اور تنز و مزاح اور سنجیدہ سخنوری میں ان کا کیا مقام ہے ناظرین جب ہم نے کہا کہ وہ اپنا قوائف نامہ ارسال فرما دیں تو بقول ان کے یعنی شہداب صاحب کے انہوں نے ہمیں اپنا لیاقت نامہ بھیج دیا اور ہم ہس پڑے علالت کی حالت میں بھی ذرافت ان سے جدہ نہ ہو سکی اصل نام الطاف حسین ہے جیسا کہ عرض کیا گیا شہداب تخلص سنجیدہ شاعری کے لیے مختص ہے تنز و مزا کے لیے بطور تخلص بے دھڑک کا استعمال فرماتے ہیں وہ انیس سو پچاس اسوی میں ورنگل میں پیدا ہوئے اس وقت اس وقت ان کی عمر اکہتر سال ہے ان کے حیدراباد قیام کا عرصہ طویل رہا ممبئی میں دس سال گزارے اس وقت اپنے آبائی وطن وانیم باڑی میں قیام رکھتے ہیں ان کے کچھ ان کے کل پانچ مجموعہ ہائے کلام منظر آم پر آ چکے ہیں درگزر میٹھی ایملی کھٹی کھجور ہستے زخم بیاز شہداب اور جرعات دعاتی شاہ یعنی گویا انہوں نے کئی بار سامائین کی ہوٹنگ کے جواب میں ان سے نہ صرف درگزر فرمایا بلکہ انہیں میٹھی میٹھی ایملی کھٹی کھجور کھلا کر اپنے ہستے زخم بیاز شہداب میں چھپا دیے اور زندگی بھر سامائین کو جرعات دعاتی شاہ کے گھونٹ پلا پلا کر محضوس کرتے رہے انہوں نے گزشتہ چالیس سالوں کے دوران کئی ریڈی آئی اور ٹیلی ویجن کے مشاعرے پڑھے اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں مشاعرے پڑھے اللہ نے انہیں عالمی شہرت سے بھی نوازا چنانچہ وہ جدہ مکہ مدینہ دوبئی قطر شارجہ کی سامین کو بھی محضوس فرمایا ان کی خدمات کے اعتراف میں کاکا زبیر آوار سے بھی نوازا گیا کرناتک اور آندھر پردیش کی اردو اکیڈیمیوں نے بھی انہیں آوار سے نواز کر ان کی قدر شناسی فرمائی ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں مختلف انجمنوں اور بز مہائے سخن نے تقریباً پچان نوے میمنٹوز عطا کیے جو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ان کی علالت میں اگرچہ ہم متعدد وجوہات سے ان سے ملاقات سے قاسر رہے لیکن اس یادگار فیچر کے ذریعے ہم خود کو ان کے قریب پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حلطہ حسین شاداب بیدھڑک صاحب کو جلد جلد شفای آپ فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے آمین محترم شاداب صاحب بیدھڑک کی نظر یہ چار میں سر کرتے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ان کی شخصیت اور ان کی فکر نظر کا ایک نقشہ اُبر کر سامنے آ جائے اس قطعے کے ذریعے ارز کرتا ہوں مزاہ ان کا عقیدہ ہے تنز ہے مسلک مزاہ ان کا عقیدہ ہے تنز ہے مسلک در عدب پہ بھی سخن کی بزم میں وہ بے دھڑک سناتے ہیں سخن کی بزم میں وہ بے دھڑک سناتے ہیں کلام ایسا کہ جس میں ہو روح کی تھندک کلام ایسا کہ جس میں ہو روح کی تھندک آئیے ناظرین ہم ان سے ایک گفتگو کر لیتے ہیں محترم شاداب صاحب سیدھی بات چینل کے عدبی پرگرام کئی کئی مشاہروں میں ہم دونوں نے سٹیج شیئر کیا اس طویل عدبی سفر کی کچھ روداد ہمیں معلوم ہے اور اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ اپنے روداد زندگی سنائیں یعنی یہ کہ اب تک آپ کی زندگی کا عدبی سفر کیسا رہا اور اس سفر کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں سننے والوں کو شاداب بھرک سلام آدھ آپ آج مجھے فکر فن شیر سکن کے اس ریو میں بلایا گیا ہے میں اہلیہ نے فکر شیر سکن کا شکر آدھ کرتا ہوں اور میرا عدبی سفر آپ کا پہلا سوال ہے حالا کہ میری سہت اجازت نہیں دے رہی جواب دینے میں پھر بھی جتنی سکت کے توسط میں ہوں میرے حالات ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ہر سوال کا جواب میں ممکن حیثت سے دینے کوشش کروں گا پہلا سوال یہ ہے میرا کیا عدبی سفر کہتا رہا حضرات عدبی سفر انیس سو بہتت شروع ہوا میرے وانم بڑی میں ایک بزم تھی بزم وہاں سے میری شروعات ہوئی ہے وہاں سے میرا آغاز ہوا ہے میری خدا ہوئی ہے وہاں اسے طرح پر مشارع ہوا کرتے تھے پہلے پہل ماہ گیا مجھ یہ نہیں وانم تھا کہ بہر میں یوں ہی شروع ہویا آتا تھا میرے نوجوان ساتھی تو خوش ہوتے تھے لیکن وہ لوگ جو بڑھے تو تھی کہلائے ورسوکن تواقف تھے وہ لوگ ایک دوسرے کی صورت دیکھا کرتے تھے تب مجھے پتہ چلا کہ بہر بھی ہوتی ہے آوزان بھی ہوتے ہیں اس میں اس عدبی شرع شاعری میں ایک خائدہ ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے تب میں مطالعہ شروع کیا مطالعہ میں سب پہلے میں سہت قرآن میں ہتت مہانی کو مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اس میں کئی بہر ہوتی ہیں اس میں کئی قوانین ہوتے ہیں اس میں خواہد ہوتے ہیں تب جا کے پتہ چلا کہ شاعری میں ایک عدب ہوتا ہے ایک توازون ہوتا ہے اس طرح میری شروعات ہوئی میرے ورنم بڑی مہت وقت جاذب تھے آتی قام جاذب وہ ایک مزیع شاعری کرتے تھے باقی پورے سنجیدہ شورا تھے میرے پیٹ کے اندر سے شاد آپ کے پیٹ سے بے دھرک نے پاؤ نکالا اور میں مزیع شاعری شروع کر دی اس طرح میں آدھ بی شفر میرا شروع ہوا سب سے پہلے کشنی گری آم بور تر پہ طور میں مشارے ہوتے رہے میں جاتا رہا سب کے ساتھ اس وقت آپ کو سدو اندی سب بات لاری میں ہم لوگ سفر ہوا کرتا تھا ہم لوگ لاری میں جا کرتے تھے بس نہیں ہوا کرتے بہت کم ہوتی تھی ہم سب کے ساتھ جاتے تھے پھر اس کے بعد میں ہیڈراباد چال آگیا ہیڈراباد جانے کے بعد جنجر دیلان نے ہیڈراباد کا میں مطفا بیک مطفا کمال شگفے کے مدیر وہ ہمیشہ سربراہی کرتے تھے در توانا آتے تھے اس طرح میرا پہلا مشاعرہ وانی سپہ ساتھ چار میں شروع ہوا جس میں میں نے سنائی تھی اے میری شاکیر اب اس طرح گول کر سترال میں گزرا نہیں آٹھ بچی جنم جی چکی ہو مگر ایک بچے بھی ہمارا نہیں یہ پہلا کلام تھا اس کلام کو ہمارے حامی درشید نے شروع کر دیا مارٹن خوالی کے تحت انہوں نے اس کو ٹی بند باندھا اور شروع ہو گئے اس طرح سے میرا کلام مزہ کر رہا ہوں کی گود میں پہنچا وہاں سے میری ہوٹ چالتا رہا چالتا رہا چالتا رہا اور کئی مشاہر میں ہیدراباد میں مدو ہوئے اور کئی مشاہر ہوئے ہیدراباد سے پھر اس کے بعد انیس سو ستیتر میں ہم لوگوں نے بزن بن بند کی بنیاد ڈالی میں سورو تیلی مماری منور المقتصر اور ہماری مونی جمال نزامباد ورنگل میدک چنلور کرم آباد کوراٹلا یہاں پر مشاہر ہوا کرتے تھے اس کے بعد بامبے گئے ہم لوگ بامبے مشاہر ہوتے دھو بی تالہ برنگ بھوان میں بز میں تنزو میں جا کی طرف سے اور بز میں تنزو میں جا کہ میں بھی ایک میمبر رہا اس نا تے اس سے نکالا گیا مگر ہم لوگ بز تنزو آگ باز رہے اور چھتے رہے اور اس مشاہر میں ہمارے عزیز بیلگا میں بھی ساتھ رہے وہ بھی کئی مشاہر میں رہے مدر میں ساتھ رہے وان مد میں ساتھ رہے آم میں رہے ساتھ رہے بینگرور میں رہے ساتھ رہے کانٹک کئی مشاہر میں ہم لوگوں نے آج بھی شیئر کیا اس طرح میرا ساتھ شروع ہوا آج تک خیمہ جائے میں ابھی ایک سال سے میں باہر نہیں نکل پا رہا ہوں اس لئے بے پیسی کی حالت میں ہوں میں اس حالت میں آپ کو جواب دے رہا ہوں بہت خوب بہت خوب مزا کیلئے وقف فرما دی ماشاء اللہ شادب صاحب آپ نے مزاہیہ شاعری سے لاکھوں سامائین کو محسوس کیا آخر کیا بات تھی کہ آپ نے اردو کے شائقین کے بڑے طبقے کا دل جت لیا آپ کی مزاہیہ شاعری کی اصل خوبی کیا ہے دوستہ تول یہ ہے کہ مزاہیہ شاعری کو کیوں چھونا میں آپ کو بتا دوں کہ مزاہیہ شاعری مہد مزاہ نہیں ہوتی ہے مزاہ کے بھی کچھ عذاب ہوتے ہیں ارسل میں اس کے بنیاد ہوتی ہے سنجی کی سے بخور ساقب لکھ نوی ہر مصیبت کا دیا ایک دب سم سے جواب ہر مصیبت حالت کی حقہ چی سما کی حقہ چی میں مزاہ شاعری کو اپنایا کہ اس میں تمام بات جاتی ہے جس اندر ہم شاعری کر سکتے ہیں مزاہ نظاہ اور ٹیڈری ٹیڈری میں کومیڈی کومیڈی ٹیڈری اب آپ بوریں کہ کومیڈی ٹیڈری کچھ ہوتی ٹیڈری میں کومیڈی کہتے ہوتی تو حضرات شاعری مزاہ شاعری کا ایک ٹیکنک ہوتی ہے ایسا نہیں کہ میکیوں پر کھڑا ہو گیا ایسا نہیں ہوتا اتنے کچھ ٹیکنک ہوتی ہے مثال کر رونک ہے کل جہان ہے اردو ہند کی آنمان ہے اردو کیا کہا اردو غیر ملکی ہے تیری ماں کی کیا کہا اردو غیر ملکی ہے تیری ماں کی زبان اردو اس طرح ٹیکنک اس سمال کرنے سے کیا ہوتا عوام کے دید آواز سامنے آتی ہے جب وہ ہاتھ ملتی ہے جب ہمیں دات ملتی ہے ہمارا دب شفر ہو جاتا ہے ہمیں بولاوے آنے لگتے ہیں اس طرح مزاہ ہی ہمیں پڑھ مزاہ میں تنس تنس کو زیادہ در جی ہمیں جب شاوہ آپ کے عمر تھی میں دی تو مزاہ ہمیں اختیار کیا جس میں ہی ہوا کرتے محی مزاہ جس میں سالوں کے بات یں ہوا کرتے ہیں بیگمات کے بات ہوا کرتے ہیں جب اس عمر پہنچ چالیس سال میں تو پتا چلا کہ مزاہ کی قیفیت دراصل عوام کے دلوں میں مزاہ کیسے ہوتی ہے اور میں نے اپنا سماعت کیا کسی کی میں حالات کیا کسی کی میں میں سار تنس پھر دوں گا ایک اور چار میں سرے میں رشین نے اپنے بلیوں کو دھمکاتے کون روسی رشین نے کہا اپنے بلیوں کو دھمکاتے امریکن نے کہا اپنے کتے شیر سے پنجا لڑاتے اور چنیج نے کہا اپنے مہنڈر مہتر کار چلاتے اپنے مہتر کار چلاتے انڈیان نے بس اتنی ہیں اپنے گزے تو پوری عام کے دیت کے بعد سامنے آئی تب مجھے داد میں لگی منہ مجھے اشاری کو اپنے لیا حالانکہ حضرات شادہ پہ ایک عدد خود دوروار ہوں میں سنجید سہری میں جس کے بنیاد سنجید کی ہے لیکن بہت کم استعمال ہوتا اگر میں جنجید یہ اختیار کرتا میں بھولا نہیں کیونکہ زندیر چھوڑے بہت ہندوستان بہت سارے ہیں ہندوستان بہت کم ہے مثال مہت ایک شہر تھی مختر اختر ایک شہر تھی اور میں شادہ بدر اس کے علاوہ ستر شورا تھے جس میں نمی نامی دانی شورا جی کابی جوا دیر سالک نائی کادیم تھی ایک بھر زا ایسے جیسے شورا یہاں پر رہے ان کے ساتھ میرا سفر چرو ہوا میں نے مزا کو اپنایا تنزو مزا کی صورت میں شادہ پر دھرک کے منظر آم پر ہوں اور اسے نام سے بدنام بہت شکریہ شادہ صاحب آپ کے ان پورا اعتماد خیالات کو جان ہوتی ہے کہ بسا اوقات آپ اپنی سنجیدہ شاعری سے ناظرین کے چہروں سے مسکرات کو غائب کر دیتے ہیں تنزو میزا کے ساتھ سنجیدہ شاعری کیسے ممکن ہو سکی آپ دیکھیں میزا کی قفیت ہوتی ہے میزا جو ہے سنجیدہ شاعری میں جو ہے ایک گھر بنا لیا ہے مسجد کے سائے ہم سائے ایک کمینہ ہے اس طرح ایک اور شعر غالب کا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بیلانے کو غالب اچھا ہے اس طرح میر کا شعر ہے میر کے دین و مذہب کو کیا پوٹے ہو کہ ان نے تو خاش کا کھینچا در پہ بیٹھا کاف کاتر کا اسلام کیا حضرات مذہب کی کیفیت سنجید میں ہوتی ہے اور بنیاد سنجید جی کی مذہب کی سنجید ہی ہوتی ہے مثال کر طور پر مسکراہت کی کئی قسم میری جیب میں ہے مسکراہت کی کئی قسم میری جیب میں ہے حاضب موقع انہیں ہونٹا پہ سزار لیتا ہوں حضرات سنجید شہری اور مذہب میں کوئی فرق نہیں لیکن میں مذہب کو پوری طرح اپنا آج یہ عالم ہے کہ تنجید شہری کر رہا ہوں لوگ پسند کرتے ہیں اس میں سامات چیز عوام کے دلوں کے آواز ہے اس لئے لوگ پسند کرتے ہیں تو بہت بے دھڑک میرا سا پر جا رہے وہ ساری ہے بہت صحیح رشاعت فرمایا شہد آپ صاحب آپ نے آج کل مشاعروں میں یہ ہمارا چوتھا سوال ہے آج کل مشاعروں میں متشاعروں کی بھرمار نظر آتی ہے مشاعروں کے گرتے وے میار پر آپ کے کیا احساس ہیں اور اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے آپ کا چوتھت سوال ہے کہ آج کل مشاعروں کی بھرمار یقینا یہ صحیح سوال ہے آپ کا آج کل مشاعروں کی بھرمار ہو رہی ہے مشاعر مزارے کے سکر مانگ ہے مشاعر میں آدھا کری نا خالی تثنو نو ٹنکی یہ سب شامل ہو گیا ہے یہ سب شامل ہو جیسے کیا ہوا لوگ آ کر دیکھ نے لگ گئے پر لکھا تھا ایک مشاعرہ تھا عدب انداز تھا دربار یہ انداز تھا دربار تے نکرہ سب سے پہلے بدشاہ ہوں کے نواب ہوں کی دنیا میں آیا کوئی نیچر کا درہ نہیں تھا تاب اور فقروں سے حضرات زبان میں لکنت ہے آپ سمجھ جائیں گے میرا انداللہ میری کوشش کیا ہے مانے کیا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ آج کل مشاعر بھر مر ہو رہے لیکن مشاعر مدارے کے چکل میں آگئے ہیں جسے اندار کر نوٹنگ ہو رہی ہے لوگ پسند کر رہے ہیں لیکن یہ مشاعر نہیں ہوتا مشاعر کا اپنا خائدہ ہے اپنا خانون ہے اپنا انداز ہے مشاعر سب سے پہلے جب بھی ظلم ہوتا ہے بے قصوں کی دنیا جب بھی ظلم ہوتا ہے بے قصوں کی دنیا میں سب سے پہلے شاعر ہی ایسی جاج کرتا ہے دراصل مزی شاعری ایسی جاج کا نام ایک تحریک ہے مزہ مہت مزہ نہیں ہوتی مہت مزہ حضر بات میں بھی ہوتی رہی مگر سنجیدہ شاعری تنجیدہ شاعری بہت کم ہے جس ایک زیرا فگار ہوت ہونے کے بعد آتمی شوٹ ہوتا ہے شوٹ ہونے کے پہلے ہوٹ ہوتا ہے پھر شوٹ ہوتا ہے پھر لوٹ اس طرح عدد بھی سفر جار رہا مزہ بھی جار رہا لوگوں کے دلوں کی آواز ہی پیش کرتا رہا میر شاعری شروع ہوتی رہی لیکن سنجید جی ہمیشہ ساتھ رہی سنجید مزہ کے ساتھ ہمیشہ شنجید کی رہی جب جا کے لوگوں کے دلوں کی آواز صحیح طور پر پہنچانے کمانے کوشش کی تب جا کے سنجید اور مزہ دونوں مل گیا شاداب کے بے درگ بے رکھ شاداب جد جد نہیں کر سکتے آپ شاداب 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 بے درگ بے درگ بہت خوب یعنی آپ بھی اس صورتحال سے ملول نظر آتے ہیں شاداب بے درگ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو آج اپنے کلام سے بھی نواز دیں آپ کیا سنانا پسند فرمائیں گے مزہ یا کلام یا سنجیدہ کلام میرے خیال سے مزہ یا کلام ہوتو ہی مناسب رہے گا مجھے کچھ کلام سنانے کے لئے کہا گیا ہے ونی سو پچھ ستر میں سب سے پہلے میری دیکھانی نظم ہوئی تھی شار کے کٹو میرے گھر میں ایک چور گز گیا تھا بے چور کو چھرانے کھابل کو چیز نہیں پکڑ گیا تھانے پہنچا دیا گیا سب لوگ خوش ہوئے اور گلے مرشور ہو گیا کہ بے رکن چور کو پکڑ لیا بے درک نے چور کو پکڑ لیا لیکن میں سوتا رہے گیا کہ چور میرے گھر آیا اسے ستوا تو نہیں ہو سکی تب جا جا کھانے رہے کھانے 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 رحمت بن کھانے تو میرا راستہ کر جا دندہ تیرا آر بڑن گا چندہ کہ تو بیڑی یک پھلاتے جا بیڑی بیڑی سکتا میرے شیران سنتا جا اچھے موقع پہ تو باشا شیران سنتی آیا آیا میرے گھڑ پیار میری دوسرے نظم تھی پھر ات کے بعد کئی مشارعہ ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے اور آج میری پانچ وی کتاب امار اگ برز حتی کے جرم تاتے میں ہوئی ہے اس میں کچھ کالا ماں کو سنانتا ہوں سب نے اپنی خوبصورتی پر ہی نظم کہی لیکن کالے رنگ پر آج تک کسی نظم نہیں کہی میں دو من پیش کروں گا کالے چیز کالا ہی رہا ایک نظم کا نوان ہے کالا ہی رہا دو من آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اے میرے کالے سنم پیارے سنم نیارے سنم آ تیرے روپ کو آنکھوں کا میں سرما کر لوں آ تیرے روپ کو آنکھوں کا میں سرما کر لوں پہلا بند کوہ سے تور کے ترشی ہوئی مورد تیری سنگ آسوط سے بنائی ہوئی سورت تیری جو جو ہری کون لگا سکتا ہے قیمت تیری سارے ہیرو میں نیلم کتاب عادت تیری ملک حسن ہے تو سارے ہتینوں میں سنم آ تیری روپ کو آنکھوں کا میں سرما کر لوں رب نے آخر اس کالے چہرے کو کیسے بنایا اللہ تعالی نے رب نے جب کالی گھٹاؤں کو سجیوں گوندھا سیکڑوں برسوں سے سورت کی تپش سے تپا نور کے ہاتھ تو اندھیروں سے نہیں چھوڑا تجھ کو تب کہیں جا کے ڈھلا ایسا تھرابا تیرا دم تیرا کیوں نہ مروں حسن میں تیرے وہ دم آ تیرے روپ کو آنکھوں کا میں سوما کر لوں تیسا بندھیں دیکھ کر نیلی گھٹا بھی تجھے شرم آتی ہے دھوپ ٹکرا کے تیرے پتھری لے بدن سے وہ پسل جاتی ہے تیرے پتھری لے بدن سے وہ پسل جاتی ہے تیری انگڑائی نے توڑے کئی شورا کے خلم آ تیرے روپ آنکھوں کا زم آ کر لوں یہ تو ایک نظم ہے اب اس کے بعد ایک تدربہ ہوتا ہے پیروڈی کیا ہوتی ایک پیروڈی مشہور فیلم کی تھے پردی چی پردی چی جانا نہیں میں کہ آن نہیں وہ کہ چھے دیکھو جی دیکھو جی آن نہیں دیکھو جی دیکھو جی آن نہیں تمہاری ختم ہے آن نہیں دیکھو جی دیکھو جی آن نہیں دیکھو جی دیکھو جی آن نہیں تمہاری ختم تمہاری دیکھو چی دیکھو چی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے کمائی چھوڑ کے دوبائی کے جانی پاشا وعدانی بانا چکے نہیں تو مینہ مینہ پیچے بھی جانا دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے کمائی چھوڑ کے کپڑا لتا زیور برتن رہن رکھا کو بھیجی چھو کپڑا لتا زیور برتن رہن رکھا کو بھیجی چھو امام دامین میں سو چو کے نوٹان چلا کو بھیجی چھو یہ نوٹان چیسیاں سونا بنانا سونا کے بسکٹ رہا کو مجھے تم کھلانا مجھ کو کھلا کے دوبائی واپس ہو جانا دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے کمائی چھوڑ کے آخر بندے تم کا ایسا بھی پیسہ کمانا مہنت سے نہیں گھبرانا پورے پانچ برس سکسنیاں وانیم باڑی بھول جانا دیکھو جی مہنت سے تم دل نہ گھبرانا نہیں تو میں ہو جاؤں گی دوبائی روانا دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے کمائی چھوڑ کے اب جواب کیا آرہا وہاں سے فرزانہ فرزانہ نا 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 نہیں آوں گا نہیں آوں گا کپڑا لتا زیور سبزہ ڈوٹا دوں گا میں مہنت سے جی کبھی نہیں چورا ہوں گا واہ شاہداب صاحب آپ نے تو پھر سے ہماری ہمنشینی کی یادیں تازہ فرما دی بہت بہت شکریہ اس کلام بلاغت نظام کے لئے شاہداب صاحب اب آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ ایک معصر پیغام تنزو مزا کے ہمارے نا مشق شورا کو دیں اور آج کل تنزو مزا میں شاعروں کی ادم دلچسپی کو ختم کرنے کے لئے بھی اپنی تجاویز سے نوازیں مجھ آخر میں کہا گیا ہے کہ میں پیغام آپ کے سامنے پیش کروں آپ کی دل کے بات من کی بات آپ کے سامنے پیش کروں تنزو مزا مہت ساری نہیں ہے ایک آواز بھی ہے ایک زندگی بھی ہے ایک حقیقت بھی ہے اس حقیقت مختلف پیراہ میں میں پیش کرتا ہوں میں آپ کو پیغام دوں گا کہ وہی باتیں سنو جیسا کہ سلمان خطیب نے کہا بات ہار بات کو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے بات ہیرے کی چاٹ ہوتی ہے بات خنجر کی کارٹ ہوتی ہے بات کر کے ندیم ہو جائے سننے والا کلیم ہو جائے بات مل کتاب ہوتی ہے اب بات پیش کرو ایسی بات پیش کرو جو دل کے آواز جو عوام کے آواز جو آرڈینس کے دلوں کے آواز وہی چیزیں پیش کی جائے جو جس کو خبول ایک جار کی جائے چاہے آپ سنجر شاعری کرو چاہے مزجر شاعری کرو دونوں ایک رنگ کے ہوتے ہیں لیکن وہی چیز پیش کرو جو عوام پسند کریں آرڈینس کے ہو اور سنے والوں کے ہو وہی چیز پیش کریں بات ہار بات کو نہیں کہتے بات میں کہتے بات ہوتی ہے ماشاءاللہ شاہداب صاحب آپ نے ایک اچھا پیغام انعیت فرمایا ہے ادارہ سیدھی بات ٹی وی چینل ادارہ فکر فن شیر سخن آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی علالت کے باوجود پورے جوش و خروش کے ساتھ آج کے پورگرام میں حصہ لیا جو آپ کی زندہ دلی کی علامت ہے ہم بھی اپنی جانب سے اور اپنے جملہ سٹاف کی جانب سے اور اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں ہم معروف صحافی شاعر اور قلمکار محترم اکبر زاہد صاحب کا بھی بس امیم قلب شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کافی وقت ہمارے لئے وقف فرمایا اور شاہداب صاحب کے ہاں بنفس نفیس حاضر ہو کر ان کے ویڈیوز شوٹ کیے اور ریکارڈ وقت میں ہمیں ارسال فرمایا ہم سراج زبائی سمیت دگر عباب کی بھی ممنون ہیں جنہوں نے شاہداب صاحب کو فکر فن شہر سخن کے فیچر کا ایک حسین تحفہ دینے میں ہمارے ساتھ تحون فرمایا اب ہمارا وقت ختم چلا ہے انشاءاللہ کسی اور عدوی شخصیت کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے عزیز بلگامی کو اور الطا فسین شہداب بیدھرک صاحب کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی